ایک عام انسان کی زندگی جھوٹ اور سچ سے بھری ہوتی ہے وہ جھوٹ کبھی اپنی عزت کو بچانے کے لئے بولتا ہے اور کبھی کسی اور کی مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ جب زندگی کے آخری لمحات آتے ہیں تو انسان کے موہ سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا یہ کہانی ہے ایک ایسی نرس کی جو ایک ایسے دپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی جہاں پہ مریضوں کو تب لائے جاتا تھا جب ان کی زندگی کے آخری کچھ دن رہ جاتے تھے شروعات میں وہ نرس بہت اداس تھی کہ اس کو اس دپارٹمنٹ نے بھیج دیا گیا مگر کچھ ہی عرصے میں اس نے ایک پیٹرن دیکھا اس نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور اس کی زندگی کے کچھ آخری دن رہ جاتے ہیں وہ تمام کچھ باتیں کرتے ہیں یعنی کہ ریگریٹس وہ چیزیں جو وہ نہ کر سکے پشتاوے اس نے اس بات کو نوٹس کیا کہ کچھ پشتاوے یا ریگریٹس ایک ہی طرح کے ہیں اور وہ آلموسٹ ہر انسان ریپیٹ کر رہا ہے آٹھ سال وہاں گزارنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ پانچ پشتاوے یا ریگریٹس ایسے ہیں جو بہت بہت کومن ہیں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انسان کی زندگی کے پانچ ایسے ریگریٹس کی جو تقریباً تمام انسانوں کو ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان پشتاووں کے بارے میں بتاؤں میں آخر کا نام اور کتاب منشن کر دوں تاکہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ضرور اس کتاب کو پڑھ سکیں اس کتاب کا نام ہے اور یہ لکھی ہے برونی ویر نے چلے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پانچوں ریگریٹ جو انسان کو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کاش میں نے اپنے آپ کو خوش رہنے دیا ہوتا تو بات یہ ہے کہ سائنس پروو کرتی ہے کہ خوشی کسی چیز میں نہیں ہے خوشی اس چیز میں نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے چاہے آپ کے پاس ایک بہت مہنگا گھر اور گاڑی ہے یا نہیں ہے آپ دونوں صورتوں میں خوش رہ سکتے ہیں اگر آپ رہنا چاہیں تو اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رہنے دینا چاہیے تو خوشی ملتی کیسے ہے کسی کی مدد کر دینے سے خوشی ملتی ہے کسی کو خوش کر دینے سے خوشی ملتی ہے اپنوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے خوشی ملتی ہے اور لائف کی ہر مومنٹ کو انجوائی کر کے خوشی ملتی ہے تو پانچوں بڑا ریگریٹ تھا کاش میں نے اپنے آپ کو خوش رہنے دیا ہوتا چوتھا بڑا ریگریٹ ہے کاش میں اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہتا انسان اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ ورشتے ناتوں کو بھول جاتا ہے خاص طور پر دوستوں کو وہ دوست جو آپ کے دکھ اور سکھ میں آپ کے کام آتے ہیں وہ دوست جو آپ کی مدد کرتے ہیں اور وہ دوست جن کے ساتھ آپ نے بہت وقت گزارا ہوتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ چاہے آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کے بچے بھی ہیں دوستی ایک بہت ہی امپورٹنٹ جز ہے آپ کی زندگی کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ اس دوست کو کانٹیٹ کیجئے فون اٹھائیے اس کے گھر جائیے یا کم از کم فیس بک پر اسے کانٹیٹ کیجئے اور آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے اسے رابطہ کر کے تیسرا بڑا رگرٹ ہے I wish I had the courage to express my feelings اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ معاشرے کے در سے اپنی فیملی کے در سے یا کسی اور وجہ سے اپنی فیلنگ ایکسپریس نہیں کر پاتے اب فیلنگ ایکسپریس کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو پروپوس کریں فیلنگ ایکسپریس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو بتا سکیں کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو بتا سکیں اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اپنے میاں یا بیوی یا بچوں کو بتا سکیں کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں سائیکلوجیکلی محبت ایکسپریس کرنے سے دو لوگوں کے درمیان محبت میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھئے اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا فیل کرتے ہیں تو ان کو لکھئے یا ان کو بتائیے کچھ لوگ سامنے بتانے سے شرم محسوس کرتے ہیں تو وہ لکھ بھی سکتے ہیں تو یاد رکھئے ایکسپریس یور فیلنگز دوسرا بڑا رگرٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کاش میں نے اس قدر محنت نہ کی ہوئی ہوتی تو جب آپ مرنے کے بہت قریب ہوتے ہیں تب آپ کو ریالائز ہوتا ہے کہ میں اس قدر محنت کرتا رہا اس قدر جمع کرتا رہا اور میں نے اپنے آپ کو بالکل ٹائم نہیں دیا اپنے لیے میں کچھ بھی نہ کر سکا بس میں لوگوں کی خاطر کام کرتا رہا آج کل یہ معاملات ہو چکے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ دوسرے لوگوں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے کام کرتے ہیں اگر وہ کسی کو پیچھے چھوڑ دیں تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں مگر اس بات کو جان لینا چاہیے کہ یہ خوشی بہت ہی وقتی ہوتی ہے اور اس خوشی کا کوئی بھی فائدہ نہیں تو اتنا کام کیجئے جتنی کی آپ کو ضرورت ہے اور اس پوائنٹ سے یہ بالکل مراد نہیں ہے کہ آپ محنت کرنا چھوڑ دیں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی وقت دیجئے اپنی فیملی کو بھی وقت دیجئے جو وہ رات کو آپ کا انتظار کرتے ہیں اور آپ نہیں آتے تو سوچئے ان پر کیا بیٹھتا ہے تو سب کو پروپر ٹائم دیجئے اور اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ کام کرنا چھوڑ دیں اور سب سے بڑا رگرٹ جو آلموسٹ نوے فیصد لوگوں نے بولا وہ یہ تھا تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ صرف اس وجہ سے کہ معاشرہ کیا کہے گا میرے کزنز ڈاکٹر یا انجینئر بن گئے ہیں تو میں نے بھی ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے اگر میرا شوق ہے کہ میں پینٹر بنوں اگر میرا شوق ہے کہ میں آن لائن بلاغر بنوں تو میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ پوری زندگی میں وہ کام کرتا رہا جب میں صبح اٹھتا تھا تو میں اس کام کے لئے خوش نہیں ہوتا تھا مگر صرف پیسے کمانے کے لئے اور میں کام کرتا تھا میں پوری زندگی ایسا کام کرتا رہا جو مجھے بلکل پسند نہیں تھا اور میں مجبوراً کرتا تھا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا رگریٹ ہے جب انسان مرنے والا ہوتا ہے ابھی بھی وقت ہے جیسا کہ ایک کہاوات ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ کام بسند نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں تو دنیا میں بہت سارے اور رستے ہیں پلیز ٹرائی کیجئے وہ کرنے کی جو آپ کو پسند ہے اور میری ریکویسٹ ہے ان تمام پیرنٹ سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ پلیز اپنے بچوں کو اس بات پر فورس مت کیجئے کہ انہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے دنیا کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ ہر پروفیشن میں کوئی نہ کوئی آدمی دلچسپی لیتا ہو اگر ایسا نہ ہو تو پوری دنیا کے انسان ہی ڈاکٹر یا انجینئر بن جائیں اور اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے پوری دنیا ہی ادھوری ہوگی تو ہمیشہ اپنے دل کی سنیے اور وہ کام کیجئے جو آپ کو پسند ہے وہ لائف جیے جو آپ کو پسند ہے اگر آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہیں گے کہ لوگ کیا سوچیں گے وہ کیا کہیں گے تو آپ ہمیشہ ایسی لائف جییں گے جس میں آپ کو بالکل سکون نہیں ملتا یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی میک شور کہ اپنے دوستوں کو ٹیک کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے میک شور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے یہ ہے اردو شور میرا نام ہے مدرسر ملتے ہیں آپ کو دوسری ویڈیو میں